ہم نے سنا تھا کہ کوئی بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی چلا جائے گا وہ بتا رہا تھا کہ اب کبھی نہیں آئے گا ہمیں لگا شاید مزاک کر رہا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی زندگی کے مسائل دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا پاکستان کے فیمس آمیر لیاقت حسین کاج نیدھان ہو گیا جو کی مطلب آپ کو definitely تھوڑا ہوا دکھ ہوگا میں بتاؤں گا کیوں لیکن آمیر لیاقت میں آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں بھارت میں کافی زیادہ اگر فیمس ہیں تو میم مٹیریل کے طور پر فیمس ہیں اور اگر جو لوگ پاکستانی میڈیا فالو کرتے ہیں کافی لمبے سمجھ سے فالو کرتے ہیں تک کو جانتے ہوں گے یہ کھولے آم بھارت میں ہندو دیو دیو داو کو مطلب اُلٹا سُلٹا بول چکے ہیں بہت ساری ایسی چیز بولی ہے جس کو سن کر آپ کا خون کھولا ہوگا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے کی مطلب افسوسناک باتیں کی ہیں حالانکہ اب ان کی ڈیرٹھ ہو گئی ہے تو میں تو definitely mark کرنا جاؤں گا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے پہلے ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات مسائل کا پردہ چاک کرو مسائلہ لگاؤ خبر چلاو ٹرنڈز بناو اور مشہور ہو جاؤ وہ اپنا دکھ اپنا درد اپنا کرب بیان کر رہا تھا مگر تالیاں پیٹنے والے تالیاں پیٹتے رہے ہسنے والے ہستے رہے مزاک اڑانے والے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک پاشی کرتے رہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں مگر یہ معلومہ کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں مگر وہ یوں چلا جائے گا اس بات کا اندازہ شاید کسی کو نہیں تھا کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے میری جان چھوڑ جائے گی پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا جس طرح میم بنانے والا ہسے جس طرح میم مرس کو کبھی برا نہیں ہے ہستے رہے اس کا ملاق اڑانے چاہتے ہیں وہ آپ نہیں ملے گا میں نے کبھی میم مرس کو برا نہیں کہا خوش رہتے ہیں وہ خوش رہے ہیں وہ اس سے ملاق کرتے ہیں میں ان سے ملاق کرتا ہوں معروف مصنف شیکسپیئر نے کہا تھا افسانہ نگاہ شیکسپیئر کہتے ہیں کہ زندگی ایک سٹیج ہے اور ہم اس کے کردار مگر ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی ہما جائے چکسیت کو سامنے رکھیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آمر لیاقت کی اس زندگی کو کیا کہا جائے ڈاکٹر آمر لیاقت کی زندگی کو ایک گیم شو کہوں یا سیاسی سٹیج ڈاکٹر آمر لیاقت کی زندگی کو خطیب کا ممبر کہوں یا پھر ایک ٹی وی شو سمجھو سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی زندگی کیا تھی پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا شورت یافتہ متنازع اور ہمیشہ خبروں میں رہنے کا گر رکھنے والے آمر لیاقت حسین 51 سال کی عمر میں اس طرح رخصت ہوئے کہ عام و خاص نے داتوں میں انگلیاں دھبا لی آمر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 کو کرانچی میں پیدا ہوئے آمر لیاقت حسین نے 2002 میں اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بنے جولائی 2007 میں آمر لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ان کا یہ استیفہ اس وقت سامنے آیا کہ جب انہوں نے انڈین مسننف سلمان رجدی کو ٹی وی پروگرام میں واجب القتل قرار دیا تھا جس کے بعد اگلے سال یعنی 2008 میں ایمکیم نے آمر لیاقت کو پارٹی سے نکال دیا 22 اگز 2016 کو رینجرز نے ڈاکٹر فاروق ستار اور خواجہ ازارو لسن کو حراست میں لیا تو آمر لیاقت حسین کو بھی اسی روز گرفتار کیا گیا تھا اور رہائی کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی پہلی پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے دوہزار اٹھارہ میں آمل لیاقت حسین نے امران خان کے حمرہ ایک پریس کانفرنس میں تحریق انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری مقام ہوگا تو میں نے دیر کی آتے آتے اور اتنی دیر کر دی کہ میرے پاس اب کہیں اور جانری کی جگہ نہیں ہے لہٰذا میرا آخری مقام پاکستان تحریق انصاف ہی ہے آمل لیاقت حسین 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسیمبلی کے رکن منتخب ہوئے آمل لیاقت نے تین شادیاں کی ان کی پہلی اہلیا سیدہ بشرا اقبال تھی جن سے ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا احمد اور بیٹی دوہ شامل ہیں آمل لیاقت نے دسمبر 2018 میں طوبہ انوار سے دوسری شادی کی تصدیق کی یہ سادی بھی زیادہ عرصیں نہ چل سکی آمل لیاقت نے 9 فروری 2022 کو دانیا بی بی سے تیسری شادی کی جو دانیا کی کام عمری کے باعث کافی حد تک متنازے رہی دانیا بی بی سے شادی کے بعد سے آمل لیاقت کے خلاف مختلف سکینڈلز کا نا تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا جو ان کی پرسرار موت پر ہی اختتام پذیر ہوا اس معاشرے سے دخمچ کم اور جہاں پہ شاید دوہاں بھر جانے سے یا گیس لیکج سے ان کی موت ہو سکتی ہے جو بھی وجہات ہیں اب یہ ڈاکٹرز اور پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ ہی بتائے گی لیکن ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا باب خاص طور پر ہم بات کریں ٹیلیویزن سکرین کے حوالے سے سیاست یا ان کی وزارت تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن جو بڑا نام اور بڑا کام وہ پاکستان کے ٹیلیویزن میں انہوں نے کیا پرائیویٹ میڈیا جب آغاز ہوا تو انہوں نے نئی جہتیں کی کہ وہ موضوعات وہ باتیں جو شاید عموماً مذہبی حوالوں سے وہ نہیں ہوتی تھی وہ جید علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹر عامل لیاقت نے وہ تمام تر سوالات بھی اٹھائے تمام تر وہ باتیں بھی کی اس کے بعد انٹرٹینمنٹ میں وہ جو ایک صرف و صرف ہم دیکھتے تھے تارک عزیز صاحب کا ایک جہت ہے اس کو چینج کر کے ایک نئی صورت جو ہے وہ لے کر آئے گیم شوز کی صورت میں وہ انعامات کی بارشیں تھیں جو ڈاکٹر عامل لیاقت لے کر آئے جہاں معلومات پروگرام تھے وہیں پر تفریق کا ذریعہ بھی وہ بھی انہی کا خاصہ رہا پاکستان کے ٹیلویشن میں اس کے بعد ایک بڑا اچھا اور طویل عرصہ وہ بول کے ساتھ وابستہ رہے بول میں پہلی رمضان ٹرانسپیشن بلکہ جب بول کا آغاز ہوا دوہزار سولہ اکتوبر میں تو ڈاکٹر عامل لیاقت تب سے حصہ تھے پھر ان کا پروگرام ایسا نہیں چلے گا بہت زبردست چلا اور بڑا ان کی پذیرائی تھی اس کے بعد رمضان ٹرانسپیشن جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی رہی ڈاکٹر عامل لیاقت حسین کی اور ہمیں بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا سیکھنے کا موقع ملا بہت سے ان کے معاملات سے ہمیشہ اختلاف بھی ان کے سامنے کیا اتفاق بھی ان کے سامنے کیا جھگڑا بھی وہ کرتے تھے محبت بھی وہ بہت زیادہ کرتے تھے یہ تمام تر چیزیں سی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور یہ ایک لمبا عرصہ گزرا لیکن آج جب یہ خبر سامنے آئی تو بہت سے ان کے جو دوست احباب ہیں وہ اس خبر پر حیران بھی تھے پریشان بھی تھے کہ اچانک اس طرح سے کیسے ہو گیا لیکن چند ہی لمحات کے بعد جب ان کی موت کی تصدیق ہوئی ڈاکٹرز نے بتایا تو یقینی طور پر جہاں ان کے گھر والے جہاں ان کے دوست احباب ہیں وہیں پر ان کے جو چاہنے والے ہیں جنہوں نے آج تک ڈاکٹر آملی آکت حسین سے ملاقات نہیں کیا ہے لیکن وہ دیکھتے رہے وہ بھی دل گرفتہ ہوئے لیکن میں ایک چیز آپ کو یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا ڈاکٹر آملی آکت حسین صاحب کی جتنی بھی ذاتی زندگی کے حوالے سے لیکن جو کچھ ان کے کردار کے حوالے سے پچھے چند دنوں سے ہوا وہ خاصا ڈسٹرپنگ تھا ان کے لیے تو تھا ہم جیسے جو ان کے دوست ہیں ان کے لیے بھی تھا ان کے ایک بڑے دوست بھی ساتھی بھی قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بڑے جنڈی فنکار ہیں بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر آملی آکت حسین صاحب سے آپ کی بڑی طویل نشستیں گپشہ بلکہ میں آج یاد کر رہا تھا ایک ملاقات تو آپ میں ہم مکٹے بھی تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے بھرپور شخصیت کے آدمی تھے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت نہ تو ان کی انرجی کم ہو رہی نہ گفتگو کا نہ کسی چیز کے اوپر جو بات کرتے ہوئے کبھی جھجکتے آج یہ خبر سامنے آئی سامنے آئی تو کیا محسوس کر رہے تھے فیصل آپ میں سچ بتاؤں مدرسر سب سے پہلے تو کوئی دیکھ جڑھ گھنٹا یقین ہی نہیں آیا بکز میں نے کہا شاید کوئی مازاللہ کوئی مضاب کر رہا ہے اس طرح کا کے پامر کے بارے میں اور بہت سب کیا بتاؤں یاد it was very disturbed میری جب بھی فون پہ بات ہوئی جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے تھے اور میں نہیں تھا بلکہ آپ جانتے ہی ہیں شاہزے بھی تھے جو ہمارے بول پہ ہی ہوتے ہیں ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا ہم نے کو بہت سن جائیا کچھ چیزوں کے لیے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اس طرح سے اپنے ساتھ تھوڑا کال کریں اور چھوڑ دیں کچھ چیزوں کو بٹ دل پہ لے گا وہ دو چیزیں پچھلے پچھے ایک در سال میں جو ہوئی ہیں اس میں اپنے دارے کیا ہے اپنے دارے کیا ہے اپنے دارے کیا ہے جو چیزے کے لیے ہیں اپنا کہتے ہیں ان کو انتقال ہوا دیکھیں بس دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ نکلا کہ وہ انسان کو اس کی سیکس کرنے کے دوران کافی ہیلپ کرتی ہے آپ ہم دیفنیٹلی وائکرا کے بارے میں جانتے ہوں گے تو وائکرا کا اوور ڈوچ کی وجہ سے ایک بار ہی ہاؤسپٹل میں بھرتی ہو چکے ہیں اب یہ گھر میں مردہ مرے ہوئے پائے گئے اور ان کی تیسری ساتھی آپ کو بتاؤ گا ابھی کس دن پہلے ان کا نیوڈ ویڈیو وائرل ہوا تھا ان کی وائرل کیا تھا یہ اس میں نیوڈ تھے دارو پی رہے تھے سیکریٹ بھی تھا ڈرگز بھی تھا تینوں چیزیں یہ لے رہے تھے اور اس کے بعد ان کا جو میڈیا میں مطلب کافی زیادہ سوسل میڈیا میں ان کو بہت زیادہ گالیاں پڑی بہت زیادہ ٹھول کیا گیا ہے جو کہ ہوگا کیونکہ یہ ایک اسلامیسکولر تھے اسلام پر کافی زیادہ گیران دیتے تھے اور اس وجہ سے اگر آپ ایسی حرکتیں کرو گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو گالیاں سننی پڑیں گے کیونکہ آپ ڈرگز لے رہا ہو ڈارو پی رہا ہو لڑکی کے ساتھ ننگے ہو تو آپ کو یہ سننا پڑے گا تو یہ چیز ہوئی تھی آپ نے اگر میرے پرانے ویڈیو دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا حالکہ میں آمرالیاکت کی موت پر تھوڑا سا دکھی ہوں کیونکہ ایسا میم مٹیریل کافی فیمز تھے اور نکراتمک طور پر ہی میں نے ان کو کافی دیکھا ہے تو جس ویکتی کو آپ کافی لمبے سمجھ سے سن رہے ہو دیکھ رہے ہو تو دیفنیٹلی آپ کے اندر تھوڑا بہت دکھوں گا بھلے ہو دوسمن ہو بلائنڈ ہنڈو ہیٹر آمرالیاکت اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں میں ان کو 2017 کی جنبیس ٹروی کا فائنل انڈیا ہاری تھی وہ میچ ان کا ویڈیو بھارت میں نمبر ون پر ٹرین کر رہا تھا یوٹیوب میں مجھے ابھی تک یاد ہے اتنی گندی گندی گالیاں مطلب ڈبل میننگ ورڈ ہندو دیوی دیوی تاو کو بیچ میں لانا اس میچ کے دوران بہت سارے مطلب وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پر پڑا ہے وہ مل جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیفنیٹلی انہوں نے کافی زیادہ ابھیسنگ ریمیز یوز کی ہے بھارت اکھلاپ اور اگر جو پاکستانی میڈیا گمی سامنے سے فالو کر رہے ہیں تو ان کو دیفنیٹلی جانتے ہوں گے تو آپ کا کیا ریاکشن ہے امیر لیاکت حسین کی ڈیت کے بار میں آلاکہ میں تو ماہف کرتا ہوں بھائی اب جو بندہ مر گیا تو اس کو آپ کیا کیا کر سکتے ہو بھائی اب ٹھیک ہے جو آپ کو پروانا حساب کتاب پورا کرے گا وہ تو آپ کو پتا ہے اب اس میں کوئی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے پلیز کومنٹ مکنی رہے دے چاہیں تو سبسکرائب کریں بیڈے کو شیئر کرے جائیں بیڈے کو شیئر کریں 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 موسیقا 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 موسیقا